سحافی سیرل المیڈا کو نواز شریف کا مطازہ انٹرویو کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا آج لہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حتمی فیصلہ قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد گھٹا نواز شریف کی جانب سے دلائل دیں گے نواز شریف کی آج لہور ہائی کورٹ میں پیشی لہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے پولیس کی اضافی نفری لہور ہائی کورٹ میں تائینات نواز شریف آج صبح دس بجے ہائی کورٹ کے فل بینچ کے روبرو پیش ہوں گے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفیس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نصرت شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کے لاحے عمل پر تباتہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری، مسلم لگنون کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگامی جلاس آج گیارہ بجے طلب سابق وزیراعظم نواز شریف جلاس کی صدارت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت خاندان کے دیکر افراد کی شرکت قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این ارو نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سال کا پرانا وعدہ ہے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپشن پر کابو پائے بغیر ملک ارض کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیر اعظم عمران خان کا صحافیوں سے خطاب بولے ہزاروں اکرڈ میں قبضہ مافیا سے باغذار کر آ چکے ہیں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا پچپن لاکھ کا خرچ آج پانچ لاکھ پر آ گیا دو ہزار آٹھ میں ملکی کرزہ چھ ہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشے کرزہ چار سو اسی ارب سے ایک ہزار دو سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا کرزہ مزید بھڑ جائے گا گیس خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے عمران خان بولے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائیں یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر فراہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جاتے ہیں چیرمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد فراہم کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نون لی کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب عمران خان کے ماں تحت ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب چیرمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا صحافیوں سے خطاب وزیر عاصم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بلدیاتی نظام کے نفاز اور ہاؤزنگ پروگرام پر اعتماد میں لیا وزیر عاصم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی پڑاہو بہبود اور نچلی سطح پر قدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر عاصم عمران خان کی سرکاری ارازی پر موجود کچھی عبادیوں کو ریگلرائز کرانے کی ہدایات بلدیاتی نمائندوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کا فیصلہ لورڈ میر مبشر جاوید نے بلدیاتی کنونچن پنجاب آج طلب کر لیا کرنل ڈیٹائیڈ مبشر جاوید کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پور امن احتجاج کریں گے جہور ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشاہ بم کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکن قومی اسمبلی کرامت خوکر کی وزیر علیہ حاؤس طلبی وزیر عاصم عمران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایات وزیر پنجاب اسمان مزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک دے دیا